دوسری جانب چین کے جنوب مغربی علاقوں میں بارش اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں صوبے سیچوان میں سڑک بیٹھ گئی ٹرافک کی آمد و رفت موطل ہو گئی بارش اور سیلاب سے چین کے جنوب مغربی علاقے متاثر ہوئے صوبے سیچوان میں سڑک بیٹھ گئی جس کے باعث ٹرافک کی آمد و رفت موطل ہو گئی اور لوگ مشکلات کا شکا رہے متاثرہ علاقے میں امدادی کاربائیاں بھی جانی ہیں طوبے میں دریاؤں میں بھی پانی کی سطح تیزی سے بلند ہو رہی ہے چین کے ان علاقوں میں سلاب سے لاکھوں اکڑ علاقے پر کھڑی پسلے تباہ اور لینڈ سلائڈنگ سے کئی امارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں ایک کروڑ سے زائد افراد سلاب سے متاثر ہو چکے ہیں جن کے گھر ریلے میں بہ گئے امدادی اہلکاروں نے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے یہاں اشیاء خورنوش کی بافر مقدار پہنچائی گئی ہے